انٹیلیجنس کی بنیاد پر آپریشن فائرنگ کے تبادلے میں چار جوان شہید آئی ایس پی آر کے مطابق فورسز نے چار دہشتگردوں کو مار گرایا وفاقی وزیر علی زیدی نے ازیر بلوچ کی جی آئیٹی کا معاملہ سپریم کورٹ لے جانے کا اعلان کر دیا کہاں ازیر بلوچ کو استعمال کرنے والا طاقتور سیاسی ٹولہ آزاد گھوم رہا ہے خدشہ ہے کہ ازیر بلوچ کو مروانہ دیں سعید غنی اصل معاملے سے توجہ ہٹانے کی کوشش کر رہے عبیب جان نے وہ باتیں بھی کہتی جو میں کہہ رہا تھا وہ تو کہتے ہیں کہ علی زیدی ہماری سپورٹ کے بغیر کراچی میں آنی سکتا تھا عمران خان امن کمیٹی کی حمایت کے بغیر کراچی میں آنی سکتا تھا ایک تین رکنی کمیٹی بنائی یہ ٹاسک دیا کہ آپ امن کمیٹی سے رابطہ کریں اور ان کو پی ٹی آئی میں شامل کرنے کے لیے راضی کریں سندھ حکومت اور پی ٹی آئی کے درمیان لفظی گولہ باری شدت اختیار کر گئی سعید غنی نے کہا امن کمیٹی کو تیریک انصاف میں شامل کروانے کا ٹاسک عارف علوی، عمران اسماعیل اور علی زیدی کو ملا تھا حبیب جان کے بیانات ہمارے موقف کی تصدیق کرتے ہیں جیال رہنما کا حلیم عادل کے خلاف نیپ کے نوٹس پر شکوکو شبات کا اظہار کہا حلیم عادل کو بھی کلین چٹ مل جائے گی کتنا پرسنٹیج کس ڈپارٹمنٹ لیتا ہے ایک بل کے پروسس ہونے میں آڈیٹر جنرل سے لے کے بل پاس کرنے کے لیے پوری سندھ گورنمنٹ کے خلاف میں اب ایک کمپلینٹ داخل کرنا چاہوں داخل کروں گا کہ انہی نے سندھ کو برباد کیا انہی نے پیسے لوٹے ہیں تحریک انصاف کے سندھ حکومت پر کرپشن کے الزمات نیپ جانے کا اعلان حلیم عادل کو نیپ نوٹس پر فیردوش حمیم نقوی کی وضاحتیں کہا پی ٹی آئی میں کوئی مسٹر ٹین پرسنٹ نہیں جو کرپشن کرے گا وہ پارٹی میں نہیں رہے گا حلیم عادل شیخ نے منی لانٹرنگ اور چائنا کٹنگ کے الزمات مسترد کر دیے کہا ملیر میں جو کچھ ہوا جی آئی ٹی بنا دی جائے نیپ نے بلایا تو ضرور جائیں گے ملیر میں جو کچھ ہوا ایک جوڈیشل انکوائری بے شک بڑے لیول کے اوپر جی آئی ٹی بن جائے ججز کی سربراہی میں ملیر کو بسم اللہ کیجئے شروعات مجھ سے کیجئے سٹیٹ بینک کا اہم اقدام منی لانٹرنگ اور ٹیلر فینینسنگ پر پندرہ بینکس کو ایک ارب 68 کروڑ روپے کے جرمانے سٹیٹ بینک کے مطابق ان بینکس نے کھاتے داروں کی معلومات نہیں رکھی فارن ایکسچینج امینین کے خلاف فرضی کی جرمانے پچھلے چار مہ کے دوران کیے گئے کرونا کے لیے حفاظتی اقدامات کرنے پر سومو اور وزیراعظم امران خان کے شکر گزار ہیں مسلسل کوششوں سے کرونا کو کسی حد تک کنٹرول کیا لیکن فتح کا اعلان قبل از وقت ہوگا وزیراعالہ سندھ کی پریس کانفرنس کہا سندھ میں کرونا ٹیسٹنگ دیگر سوموں کے مقابلے میں ڈبل ہے پاکستان میں کرونا انجر کنٹرول ایک لاکھ چھپن ہزار سے زیادہ مریض صحتیاب ایکٹیو کیسز چیاسی ہزار نو سو پچھتر رہ گئے چوبیس گھنٹوں میں چوبیس ہزار دو سو گیارہ ٹیسٹ ہوئے دھائی ہزار مصبت آئے چوہتر افراد لکمہ عجل بنے لاہور میں پنجاب کا سب سے بڑا کرونا فیلڈ اسپتال مریضوں سے خالی ہو گیا اسپتال مزید دو مہت قائم رہے گا بولی وڈ کی بچن فیملی بھی کرونا سے محفوظ نہ رہی امیتاب بچن ابیشک اشوریہ رائے اور ان کی بیٹی کے کرونا ٹیسٹ مصبت آگئے امیتاب کو ممبئی کے اسپتال میں داخل کر دیا گیا جیابچن کا کرونا ٹیسٹ منفی آیا پشاور اور لاہور میں مانسون کے بعد برس پڑے موسلا دھار بارش نے شدید گرمی کا زور توڑ دیا تھنڈی ہواوں نے لطف دوبالہ کر دیا پشاور میں پارہ بیالی سے چونتیس پر آ گیا موسلا دھار بارش کے بعد نشبی علاقوں میں پانی ہی پانی ٹرافک کی روانی متاثر مہتمہ موسمیات کی آئیدہ تین روز تک بارش کی پیش گوئی لاہور میں موسا دھار بارش کے بعد وزریعالہ پنجاب عثمان بوزار کا ماسک پہن کر شہر کے مختلف علاقوں کا دورہ بغیر پروٹوکول گھومتے رہے مگر شہری پہچان نہ سکے سڑکوں پر پانی کھڑا دیکھ کر برہمی کا اظہار کہا فیلڈ میں موجود ہوں تو افسروں کو بھی گھروں میں آرام کرنے کی ضرورت نہیں تعمیراتی شعبے کے لیے حکومتی پیشکاش مختصر مدت کے لیے ہے وزیر اطلاع تشبلی فراس کہتے ہیں حکومت کا کام گھر بنانا نہیں سرمایہ کاروں کو سہولیت فراہم کرنا ہے شئرمن نیا پاکستان ہاؤزنگ سکیم لیفٹنینٹ جنرل ریٹائٹ انور علی کا کہنا ہے عوام کو زیادہ سے زیادہ سہولتیں فراہم کریں گے اور پاکستان اور انگلینڈ کی سیریز کے بعد میز باؤلحق کو چیف سیلیکٹر اور ہیڈ کوچ میں سے ایک عہدہ چھوڑ دینا چاہیے محمد آمیر پر ٹیسٹ ٹریکٹ کا دباؤ تھا تو کاؤنٹی نہ کھیلتے سابق چیف سیلیکٹر ان زبان ملک کا سما کے پروگرام سپورٹ سیکشن میں انٹرویو سابق کوچ مکی آرثر پر تنقید کہا وہ سیلیکشن معاملات پر بہت بحث کرتے تھے موسیقی